بسم اللہ الرحمن الرحیم جس میں آپ نے بہت زیادہ دوستوں نے پوچھا کہ میں ورک پرمٹ پہ معلوماتی ویڈیو کیوں نہیں بنا رہا کیوں نہیں بتا رہا اس پہ میں بات کروں گا دیکھیں جو سب سے مین بات ہے کہ میں اب اس کی انفرمیشن کیوں نہیں دے رہا ہے ایک بات تو یہ ہے کہ اس کی اتنی انفرمیشن ابھی آر نہیں رہی کرونا کی وجہ سے وہ تقریباً سٹاپ ہے امیگریشن کی کافی اپ ڈیٹس آ رہی ہیں لیکن ورک پرمٹ کی نہیں آ رہی تو امیگریشن کا بھی آپ نے دیکھا ہوگا میں اپنے چینل پر بہت زیادہ نیوز نہیں دے رہا صرف خاص خاص تھوڑی بہت ڈیویلمنٹ ہوتی ہے تو وہ میں دیتا ہوں کیونکہ بہت زیادہ چینل ہیں جو امیگریشن پر نیوز آ رہی دے رہے ہیں میں کرنٹ آف ایر پہ جو مجودہ طور پہ ہوتا ہے امیگریشن کے فیادی کی اگر کی نیوز آتی ہے کوئی عدالت کی طرف سے فیصلہ یا حکومت کی طرف سے کوئی نئی ڈیویلمنٹ تو وہ میں شیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ اس سے جو کام از کام رہنے والے ہیں اٹلی میں وہ زیادہ زیادہ فائدہ اٹھا سکیں اس کے بعد جو بات ہے کہ میں ورک پر مٹ کی کیوں نہیں اب نیوز دے رہا اس کی وجہ یہ ہے دوستو کہ دو تین مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مجھے غلط انفرمیشن دی گئی دوسرے شہروں سے کچھ دوستوں نے یا ان کے ریفرنس والوں نے آگے سے آگے تو وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی حالانکہ ساری نہیں میں سبتہ نہیں کہوں گا صرف کچھ لوگ بیچ میں کیسز تھے کچھ دنوں کے جس میں مجھے کہا گیا کہ اتنے سیزنیں نکلایا اتنا نکلا تو وہ بعد میں کیا ہوا کہ وہ جھوٹ ثابت ہوا وہ اصل میں نہیں نکلے تھے یا تو نان سیزنل کے نکلے تھے یا نکلے ہی نہیں تھے اب مسئلہ کیا کہ آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ میں نے خدانہ خاصا جھوٹ بولا یا مجھ سے بولا گیا ہے تو اس میں ایک دو دوستوں کے ایسے کمنٹ بیچ میں آئے کہ مجھے گلٹی فیل ہوا میں نے سوچا کہ آج کے بعد جو ہے وہ اس موضوع پہ وہی ویڈیو تب ہی بناؤں گا جہاں میرے پاس خود انفرمیشن ہوگی جو ہنڈر پسنٹ کنفرم ہوگی تو پھر ہی ویڈیو بناؤں گا ورنہ ویڈیو بنانے کا فائدہ نہیں ہے یہ سوائے اس کے کہ آپ نے آپ کو جھوٹا کہلانا یا یہ کہلانا کہ میں شاید اللہ معاف کرے چینل کی وجہ سے یا اس طرح کا کیا معاملہ اس وجہ سے میں نے وقتی طور پہ وہ ویڈیو میں نہیں بنا رہا باقی میری ویڈیو سے آپ کو اندازہ ہوتا ہوگا جو ابھی میں نیوز کی ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس میں آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہو کسی نیوز کا بھی آپ کہیں کہ یہ نیوز کی ہمیں کنفرمیشن چاہیے تو اس کا لنک میں ہر نیوز کا لنک آپ کو دینے کی تیار ہوں لیکن جب مجھے پتا چلتا ہے فلان شہر میں اتنے بندوں کے نکل آئے ہیں وہ میں لنک آپ کو کیا پروائیڈ کروں گا مجھے خود وہ سیکنڈ انفرمیشن پہنچی ہوتی ہے خود میں میرے پاس اس کا اتنا سورس نہیں ہوتا کہ میں ہنڈ اپ سینڈ اس پہ کنفرم کر سکمی یہی وجہ ہے دوستو کہ میں ابھی آپ لوگوں کو وہ انفرمیشن نہیں دے رہا بہت سارے چینلوں پہ آ رہی ہیں میں نہیں کسی کو بھی کہوں گا کہ وہ کیسی ہیں کیا ہے لیکن فیلہال وہ نیوز نہ ہونے کے برابرہ سٹاپ ہیں کچھ نہیں اپ ڈیٹ ہے ورک پرمٹ کے بارے میں کچھ اپ ڈیٹ نہیں ہے اب دوسرا سب سے زیادہ سرگرم جو اس پہ چینل پہ بھی اور ویسے بھی وہ ہے کہ اپریل میں دوبارہ سیزن ورک پرمٹ جمع ہو رہے ہیں یہ سیم لائک اسی طرح کا ایک پراپوگنڈا ہے جس طرح کا پراپوگنڈا پچھلے مہینے کے سترہ فبری تک جن کے نکلنے ہیں نکلنے ہیں بند ہو جانے ہیں اب سترہ مارچ کا کہا گیا تھا اب سترہ مارچ نزدیک آ رہی ہے آپ نے دیکھا اب نیا پراپوگنڈا شروع کر دیا کہ اب اپریل میں نئے سیرے سے کھلیں گے یہ صرف و صرف مختلف لوگوں کا پراپوگنڈا ہے وہ اپنا ویوز بڑھانے کے چکروں میں یا اس طرح کے معاملات بڑھانے کے چکروں میں یا کوئی بھی سرکاری نیوز ایسی نہیں ہے کوئی بھی ایسا چکر نہیں ہے جس سے آپ کہیں گے اپریل میں نئے سیرے سے ورک پرمٹ جمع ہوں گے یہ سرسر غلط نیوز ہے اور فیک نیوز ہے اور ایک افواہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے اس وقت اٹلی کی حکومت اپنے اتنے معاملات میں الجی ہوئی ہے کہ ان کو کرونا کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آ رہا نہ ہی ان کا کنٹرول ہے اتنا زیادہ ڈپارٹمنٹس میں کہ وہ ان کو کام پر فورس کریں یہی وجہ ہے کہ ہر کام ڈلے ہو رہا ہے ڈلے پر ڈلے ہوتے ہوتے اب مارچ کی آج بارہ طریقہ ہو چکی ہے لیکن کسی بھی سیزن اپ ورک پرمٹ کا خاطرخہ رزلٹ سامنے نہیں آیا یہ جو میں نے بات کی ہیں ابھی تک یہ بالکل ہنڈر پسنٹ کریکٹ ہیں اس میں کوئی بھی دو رائے نہیں ہیں اگر آپ کے پاس کیا پروف ثبوت ہے سوائے کسی یوٹیوب کی ویڈیو کے تو مجھے لازمی پلیز لنک شیئر کریں تاکہ میں بھی پڑھ سکوں کہ آپ کی یہ بات جو ہے وہ سچی ہے اس وجہ سے اگر کی کوئی آپ یوٹیوب کسی اور چینل پر ویڈیو دیکھتے ہیں اس کو کومنٹ کریں کہ ہمیں لنک دو کس جگہ بھی تم نے یہ انفرمیشن لی ہے کہاں سے پڑھا ہے تاکہ ہمیں کنفرم ہو سمجھ رہے ہیں نا میری بات اس کے بعد ویزا ریجیکشن کی بات آتی ہے ویزا ریجیکشن کے بارے میں کافی دوستوں کی طرف سے یہ آیا ہے ایک میں آپ کو لوجک کی بات یہاں بھی بتاؤں گا کہ جتنوں کو جن سے میری بات ہوئی ہے وہ نان سیزنل ہے جن کے ریجیکشن ہیں اگر کی سیزنل کے ہوئے ہیں تو وہ نہیں ہو سکتے وہ بلندر ہوگا بیسی کہ اگر سیزنل پہ کرے گا سیزنل تو جاتا ہی نو میینے کے لیے نو میینے پہ وہ اٹالین زبان سیکھتا پھر ہے کہ نو میینے میں نے جا جا کے کام کرنا نہ ہی کسی ملک میں ایسے ہوتا ہے نان سیزنل کا کیا مسئلہ ہے نان سیزنل نے ہمیشہ اٹلی میں رہنا ہے اس کا آگے ورک پرمٹ اکسٹینڈ ہونا ہے اس نے وہیں پہ رہنا ہے اس وجہ سے نان سیزنل جو ہے اس کے لیے تو چلے مان لیتے ہیں کہ انگلیج یا اٹالین آنی چاہیے لیکن سیزنل کے لیے کوئی بھی لاجک نہیں بنتی وہ اس پہ لازم نہیں ہے انگلیج آنی چاہیے یا اٹالین آنی چاہیے اگر ایسا کی سرکاری قانون ہوتا تو اٹلی سے پاس ہونا تھا بیسی نے پاس نہیں کرنا تھا اٹلی اگر پاس کرتا تو اس پہ فی ایمپلیمنٹ کے لیے وہ بقیدہ آپ کو بتاتا کہ آپ نے اپنے ملک میں ایک سدارے سے اٹالین لینگویج سیکھنی ہے اگر سیکھنا چاہتے ہیں جو طریقہ کار ہے جس طرح کہ کوریا کرتا ہے جس طرح دوسرے دنیا کے ممالک کرتے ہیں جیسے انگلینڈ نے آرڈ سے نکال لیا ہے کینیڈا نے اور امریکہ نے ٹافل نکال لیا ہے اس طرح سے یہ بھی نکال دیں کہ کہاں کرنا ہے کونسا کورس کرنا تمام ایسا کچھ نہیں ہے اور جہاں تھا کہ ریفیوزل کا تعلق ہے غور کریں کہ واقعہ ہی لینگویج کی وجہ سے ریجیکشن ہوئی ہے یا کوئی اور وجہ بنی ہے کیونکہ یہ وجہ سمجھ نہیں آرہی کسی بھی ڈاکومنٹ میں کسی جگہ پہ بھی یہ نہیں لکھا کہ آپ نے ٹالین لینگویج سیکھ کے آنا اپنے ملک سے یہ سمجھ سے بالاتارہ کہ اگر ہم بیسی ایسا کچھ کر رہی ہے تو لازمی طور پہ اس پہ اپیل کریں اور اپیل میں ان سے پوچھنا چاہیے کہ ایسا تو کسی جگہ پہ بھی قانون میں نہیں ہے اگر ایسا کی قانون ہوتا تو ہمیں ورک پرمٹ اپلائی کرتے ہوئے بتانا چاہیے تھا اس وقت یہ تمام انفرمیشن ہونی چاہیے تھے اب ریجیکشن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ نولا آستہ نکل آیا نولا آستہ تب ہی نکل آیا جب آپ کا ایمپلائیر ہر چیز اوکی ہوتی ہے تب تو دوستو جو میری انفرمیشن ہے جتنے تک مجھے نالج ہے اس کے مطابق یہ جو قویشنز کے آپ کے انسر تھے وہ میں نے پورے طریقے کے ساتھ امانداری کے ساتھ آپ لوگوں کو بتانی کی کوشش کی ہے اگر کی کمی بیشی ہو تو کمنٹ کر کے دوبارہ پوچھ سکتے ہیں ملیں گے نیکس ویڈیو میں نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ اللہ حافظ